اب ان افراد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اور اس کی جو ایک وجہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ قبیلوں میں جب شادیاں ہوتی تھی تو دوسرے قبیلے جو ان کے دوست اور حلیف ہوتے تھے وہ پھر جنگ سے دور رہتے تھے البتہ غیرت من قبیل بغیرت قبیلوں کا تو کوئی میار ہی نہیں تھا مثال کے طور پر حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ لیکن باپ اور ماں اور بھائی میں وہ عربوں والی غیرت نہیں تھی جو ایک عام عرب میں اس زمانے میں ہوتی تھی اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ جنگیں کرتے رہے تو کیوں آپ نے قتل نہیں کیا؟ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے تو آپ کے سامنے پہلا حوالہ اردو کا ہے ودایہ و نہایہ جلد نمبر پانچ اور صفحہ نمبر ترڈی نائن آپ نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ آپس میں کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں یعنی اتنا خطرہ تھا کہ یہ لوگ پھر ایک فتنہ کرتے اب یہ ہم بتا چکے کہ یہ جو لوگ کچھ آئے تھے یہ سب نہیں تھے یہ کچھ تھے ان کے ساتھی اور بھی تھے ان کے سرغنے بھی کئی چھپے ہوئے تھے کچھ اس میں سرغنے تھے تو یہ پورا ایک سلسلہ تھا کہ ایسے بھی ہم نقصان پہنچائیں گے اور ویسے بھی پہنچائیں گے اور یہ ہم بتا چکے کہ ایک جو اہم ترین موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جو صحیح مسلم میں بھی بیان ہوا کہ یہ کون افراد ہیں یہ وہ افراد ہیں کہ ان کے لئے بیان ہوا ان افراد کو باقی منافقین سے قیاس نہ کیا جائے ابن سدول وغیر سے کیونکہ ان کے نام لینے ہوتے تو نام لے دیے جاتے یہ ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں ان مشہور منافقین کے علاوہ ہیں اور ان کے فتنے کا زمانہ چلا گیا ان افراد کا فتنہ آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا لہذا ارشاد ہوا کہ ان کی جنگ اللہ سے ہے رسول سے ہے دنیا میں اور پھر کب تک قیامت تک تو یہ سادے افراد نہیں ہیں یہ ٹوپ کے منافق ہیں کہ جن کے لئے سورہ توبہ میں ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وطالعہ کا وَمِن مَنْ حَوْلَكُم مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کہ امیرِ حبیب تمہارے اردگر جو آراب ہیں ان میں منافق ہیں وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرْضُ عَلَى النِّفَاقِ اور اہلِ مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں بڑے شدید ہیں تو یہ شدید نفاق والے لوگ تھے اور اتنا شدید ان کا نفاق تھا کہ سبی مسلم میں بیان ہوا حَرْبٌ لِلَّهِ وَلَرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمْ يَقُومُ الْشَادِ ان کی جنگ اللہ سے رسول سے اس دنیا میں بھی ہے اس دنیا کی حیات میں بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی اس کے معنی کیا ہے کہ ان کا انحراف اس دنیا میں بھی ہے اپنی زندگی میں بھی تھا ابھی بھی ہے اور قیامت تک چلے گا جو انہوں نے اسلام میں انحراف ڈالا اور جو سب سے بڑا انحراف ہے وہ رسول کی آل سے بغض اور دشمنی تھی بلا شک کیونکہ کہا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام میں جو سب سے بڑے جرائم ہیں وہ ہیں آلِ رسول کو قتل کرنا ہر جرم اس کے مقابلے میں کم ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں اور اب آپ کے سامنے اس کا عربی کا مطن ہے الودایہ ونہایہ جلد نمبر سال صفحہ نمبر ون ففٹی سیبن فقالا اکرہو ان یتحدث ناز بئن محمدن یقتل اصحابہو کہ میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں سیر نبویہ میں جلد نمبر چار امام ابھی فدہ کی اور صفحہ نمبر تھرٹی فور اور پھر تھرٹی فائیو میں یہ موضوع آیا اکرہو ان یتحدث ناز ان محمدن یقتل اصحابہو کہ میں کراہت کرتا ہوں پسند نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں تفسیر مظہری میں جلد نمبر چار سورہ توبہ کے زمن میں سورہ توبہ کی تفسیر میں تو یہاں پر بھی یہ ہوا کہ جب آپ سے کہا گیا کہ قبیلوں کو حکم دے دیا جائے وہ اپنے افراد کو پکڑ کے دیں تو آپ نے فرمایا انی اکرہو ان یقول الناس ان محمدن لما ان قتعت الحرب بینہو بین المشرقین وضعیدہو فی قتل اصحابہی کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہیں کہ جب جنگ بند ہو گئی محمد کے اور مشرقین کے درمیان تو اب انہوں نے ہاتھ رکھ دیا قتل کرنے کے لئے اپنے اصحاب پر فقالا کہا کچھ اصحاب نے یا رسول اللہ لئیسو بے اصحابی تو آپ کے اصحاب نہیں ہیں بلا شک اصحاب نہیں ہیں فقالا رسول اللہ لئیسے یوسرون شہادتا لا الہ الا اللہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے جو اے وہ ظاہر کیا ہے یہ کہہ کے کہ ہم گباہی دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کی بلع ولا شہادت الامع ان کی کچھ شہادت نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا اچھا اب یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ قتل نہیں کیا تو اس ظہر کو چھوڑ دیا اس خطرے کو چھوڑ دیا اب عام مسلمان کیا کریں کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے اصحاب میں گمراہ کو چھوڑ دیا اب بیچارے آئندہ کے مسلمان کیا کریں ان گمراہوں کی گمراہی کو قبول کر لیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں اہل بیت کی جانب توجہ دلائی اب یہاں پر جب یہ کہا جائے گا کہ بلاخر کیسے دیکھا جائے اور یہاں پر یاد رکھیں کہ مولا عمیر المومنین علیہ السلام مدینہ میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس موضوع کو دوبارہ بیان کریں یہ سادہ موضوع نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں گھاٹی سے جاؤں گا جو خطرناک ہے اور یہ تیس ہزار کی فوج جو ہے وہ کھلا راستہ تھا تو خود بھی آپ بھی کھلے راستہ سے چلے جاتے لیکن آپ کا حدف یہ تھا کہ جو سابقہ انبیاء بھی امتوں کا امتحان لیتے تھے اور اس میں امتحان کا اصل حدف ہی یہی تھا کہ لوگ اپنے آپ کو پہچانے اور لوگ ایک دوسرے کو پہچانے کہ کون منافق ہے تو آپ کیوں گھاٹی سے گئے جب خطرہ تھا آپ بھی وہیں سے چلے جاتے ایسا ظاہر کیا جاتا ہے نہیں راستہ ہی ایسا تھا نا راستے تو دو تھے تنگ راستے کو منتخب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطرناک راستے کو منتخب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب ہی تو قتل کا ارادہ کیا اور آپ نے بقاعدہ کھل کے انفارم کیا کہ کوئی نہ آنا میں یہاں سے جا رہا ہوں کوئی نہ آنا یہ بھی نہیں کہا کہ جس کا دل چاہے وہ یہاں سے آ جائے جس کا دل چاہے وہاں سے چلا جائے نہیں کوئی نہ آنا صرف کون آئے گا حضرت امار اور حضرت حزیفہ تو مولا امیر المومنین وہاں پر حضرت امار پیچھے سواری کے حضرت حزیفہ آگے آگے باقی کون بچے تیس ہزار کا لشکر وہاں بچے اب یہاں پر اقلی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تیس ہزار شک میں پڑ گئے کس وجہ سے واقع اقبا کی وجہ سے اور پانی والے واقع کی وجہ سے تو کیسے پہچانا جائے ان منافقین کو یا سب کو ایک کہہ دیا جائے تو یہاں پر جواب دیا جاتا ہے کہ اگر تیس پیراشوٹ ہوں تو کیا کیا جائے ان میں سے ہمیں یقین ہے کہ چند خراب ہیں تو ٹرائی کریں کئی ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا دیں تیس چالیس انجیکشنز ہیں وہاں جان بچانا ضروری ہے فرص کریں پتا ہے کہ جہاز لینڈ نہیں ہو پا رہا آدھا گھنٹہ ہے ان پیراشوٹ میں سے دیکھ کہ ہمیں اس میں سے اترنا ہے اترنا بھی ضروری ہے اور پیراشوٹ بھی یہی ہے اور ان سے بچنا بھی ہے خراب والوں سے انجیکشن لگانا بھی ضروری ہے جان بچانا بھی ضروری ہے ان کے بغیر جان بھی نہیں بچے گی اور ہیں یہی انجیکشن اگر پوائزن والا لگائیں گے تو مر جائیں گے اور پوائزن والے کے چکر میں سب کو چھوڑ دیں گے تو بھی مر جائیں گے تو بالاخر ایک ٹیسٹ تو ہونا چاہیے یہ معاملہ جاتا ہے باقی دلاؤں کے بارے میں تو یہاں پہ کہا جائے گا کیا تمام اصحاب کو چھوڑ دیں ماذا اللہ اصحاب پہ قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما کون اصحاب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیب فرما بردار ہوں نہ یہ کہ ان کے مقابلے میں غصہ کرتے ہوں ان کی توہین کرتے ہوں ان کی مخالفت کرتے ہوں ان کو ماذا اللہ بحکیوے باتوں کی نسبت دیتے ہوں